گلستان سرمست، کوسار، لطیف آباد، ہیدر آباد میں حق پرس عوامی نمائندوں اور ہیدر آباد کے عوام کی جانب سے ہم آپ تمام کے مشکور و ممنون ہیں کہ شہر کے اس حصے میں آپ لوگ یہاں آئے اور آج اس پریس کانفرنس کی کوریج کر رہے ہیں آج کی اس اہم پریس کانفرنس کا مقصد عرباب اختیار کو حکومت سندھ کو یہ بتانا ہے اور جو تعلیم دشمن اقدامات اور خاص طور پر موجودہ حکومت سندھ اور پاکستان پریس پارٹی کا جو دوہرہ میار ہے، دو سندھ کا نظریہ ہے اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں ایسا امدیادی سلوک جو سندھ میں صرف شہری علاقوں کے ساتھ کہہ جا رہا ہے شہری سندھ کے وہ علاقے کہ جہاں پر پپس پارٹی کو کبھی بھی ووٹ نہیں ملتے ان کے نمائندے جیت کر نہیں آتے لیکن وہاں کے رہنے والے شہری آئین کے مطابق سندھ کے وسائل سندھ کے بجٹ میں برابر کے حصے دار ہیں پاکستان کے بجٹ کو بنانے کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کا جو حصہ ہے وہ سب کے سامنے میں دھورانا نہیں چاہوں گا دوہزار بارہ تیرہ میں سندھ کے تین بڑے شہروں میں میڈیکل کالیج کے قیام کا منصوبہ عمل میں لائے گیا جس کے مطابق کراچی، ہیدر آباد، میرپرو خاص میں میڈیکل کالیجز بنانے تھے کیونکہ بڑھتی ہوئی شہری ضروریات، آبادی اور ناکافی تعلیم اداروں کی وجہ سے دوہزار بارہ تیرہ کے بجٹ میں اس کو رکھا گیا ہیدر آباد کے منصوبے کے لیے ایک ارب انتالیس کروڑ روپ رکھے گئے جس میں کیپٹل ریوینیو اس کا اٹھانوے کروڑ تھا باقی ریوینیو کمپونڈنٹ تھے اور اس میں نا صرف کالیج کی بیلڈنگ بنانی تھی بلکہ گرز اور پوائز ہاسٹل بنانے تھے سرویس ایریہ بنانا تھا ڈاکٹرز کی پیرامیڈکل سٹاف کی رہائش گائیں بنانی تھی اور جو فیکلٹی آتی اس کے لیے بھی ہاسٹلز کی تعمیر کی گئی اور یعنی کہ پورا ایک ایسا منصوبہ کے جو ایک جدید کالیج کے بنانے میں سود بند ہو سکتا تھا اس کو رکھا گیا اور اس کے تعمیر کے لیے فنڈز مختص کیے گئے اس منصوبے کی تکمیل دوہزہ تیرہ میں ہونی تھی دوہزہ پندرہ موسیقی